بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم سی کیوز ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اور لیکچر نمبر تھری میں آج ہم نے ڈسکس کرنے ہے کچھ ایم سی کیوز چپٹر نمبر فرسٹ کے پلازما ممبرین کے اوپر سب سے پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے ڈسکوری کے بارے میں اب چونکہ ایم سی کیوز پہ لکھوں گا تو ٹائم لگے گا اس کے اوپر بھی اور آپ کو سمپل سی بات پتا ہے کہ ڈسکوری کے لیے چار ڈیفرنٹ موڈلز اس کے پروپوز ہوئے ہیں جس میں سے آہ 1972 میں the most acceptable موڈل یہ جو سنگر اور نیکالسن میں نے لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ they proposed a model in 1972 called fluid mosaic model تو اس پہ ایک ایم سی کیو آپ کے ٹیسٹ میں ایسے آ سکتا ہے کہ which one of the following is the most acceptable model سب سے زیادہ acceptable model کون سا ہے اس سے پہلے چار ڈیفرنٹ total چار ڈیفرنٹ موڈلز پروپوز ہوئے ہیں جس میں سے آخری موڈل 1972 میں fluid mosaic model ہے according to fluid mosaic model lipid by layer cell membrane is a sea of lipid and in which proteins are floating تو یہ سب سے acceptable model ہے clear ہو گئی یہ بات تو آپ نے mcqs کے لیے ایک پوائنٹ یاد کرنا ہوگا کس چیز کا discovery کے لیے ہو سکتا ہے کوئی mcq اس کے اوپر آ جائے clear چلیں جی question number two کی طرف ذرا غور کریں which of the following is found in the chemical composition of plasma membrane یعنی plasma membrane جو ہے وہ chemically کس چیز سے بنا ہے اس کی composition کیا ہے بھائی lipid by layer بالکل موجود ہے اور lipid کی جو percentage ہے وہ 20 to 40% اس میں موجود ہے اگر آپ دیکھیں protein تو protein is found in 60 to 80% اور جب آپ carbohydrate دیکھتے ہیں تو یہ 2 to 3% اور کچھ cholesterol little amount میں موجود ہے اچھا جی اب student سمجھتے ہیں یہ cholesterol میں نے اس کے ساتھ لکھا ہے اگر یہ ایک الگ option ہوتا student confused ہو جاتے ہیں اکثر اس میں کہ lipid protein اور carbohydrate سے بنا ہے but جب آپ book اٹھا کے ڈائیگرام دیکھیں گے اس ڈائیگرام میں وہاں پہ cholesterol mention ہے باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے تو اس لیے lipid protein carbohydrate cholesterol یہ تینوں چاروں چیزوں اس میں موجود ہیں so correct option اس وقت ہمارے پاس ہوگا option d clear ہو گئی یہ بات so cell membrane is made up of lipid protein carbohydrate اور اس میں کچھ amount موجود ہے کس چیز کی cholesterol کی clear ہو گئی یہ بات بھئی cell membrane پہ mcqs جو آتے ہیں تو زیادہ تر اس کے functional diversity پہ آتے ہیں اس میں lipid کا function protein کا function carbohydrate کا function ان چیزوں پہ mcqs آتے ہیں تو آپ نے زیادہ تر focus کرنا ہوگا اس میں ہر ایک کے function کے اوپر clear ہو گئی یہ بات now look at another question cell membrane is selectively permeable because of dish اگر آپ سے پوچھا جائے ذرا میری طرف غور کریں یہ چیز توڑی سی یہاں پہ important بات ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ cell membrane overall کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے semi permeable cell membrane کیا ہے semi permeable اور یہ permeability یا differentially permeable یہ ہوتا ہے کس چیز کی وجہ سے lipids کی وجہ سے clear semi permeable اور differentially permeable یہ کس وجہ سے ہے lipid کی وجہ سے اگر آپ سے پوچھا جائے selective permeability جس طرح کی اس question میں ہے کہ cell membrane is selectively permeable because of تو یہ ہوتا ہے membrane protein کی وجہ سے کس چیز کی وجہ سے membrane protein کی وجہ سے now a question arise that what is selective permeability selective permeability اصل میں کہتے کس کو ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا detail میں اس کو میں explain کر چکا ہوں lecture کے دوران بہت اس پہ ہم نے بات کی تھی وہ sugars کی example بھی دی تھی اس کے اوپر کے cell membrane اس کے اندر اگر اتنی amount ہے اور باہر اس سے زیادہ amount ہے تو اگر وہ 100% fix ہے تو ان اور transport نہیں ہوگی تو selective permeable آپ نے یاد رکھنا ہے membrane protein کی وجہ سے اور یہاں آپ کو اتنا بتا دوں کہ selective permeability وہ student جنہوں نے lectures نہیں لیے نہیں دیکھیں تو وہ اس کو سمجھ لیے کہ selective permeable وہ ہوتا ہے which depend upon internal concentration آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں internal concentration کیا مطلب دیکھیں suppose کریں یہ آپ کے پاس plasma membrane ہے یہ cell کا inside ہے اور یہ cell کا outside ہے تو ہوتا کیا ہے غور کریں اگر کسی چیز کی concentration یہاں internal میں 100% پوری ہے تو اس وقت یہ membrane impermeable ہوگا مزید entrance نہیں ہوگی اور اگر یہ 100% سے low ہے کم ہے it means اس میں جگہ ہے 100% saturated نہیں ہے تو پھر یہ membrane اس کے لیے کیا بن جائے گا permeable اور اس وقت تک permeable ہوگا جب تک internal concentration 100% پوری نہ ہو جائے so simple is that دو چیزوں کو یاد کر لیں selective permeability is because of membrane protein یعنی extrinsic protein and selective permeable means if a cell is not 100% saturated then the membrane will be permeable اور اگر وہ 100% saturated بن جائے تو پھر membrane یہاں پہ کیا ہوگا وہ permeable نہیں ہوگا دوسری بات ہر جگہ پہ بہت of these all of these none of these یہ ٹھیک نہیں ہوتا اکثر کنفیوز کرنے کے لیے لکھا ہوتا ہے تو کوشش کریں اکثر student یہ غلطی کرتے ہیں both of these none of these دیکھ لیتے ہیں تو جا کے اس پر ٹک لگا لیتے ہیں ایسا مت کیا کریں پہلے دیکھا کریں اس کو سوچا کریں صحیح طریقے سے solve کیا کریں اس کے بعد ٹک لگایا کریں اوکے جی which of the following inform the cell for response to changes اس question کو سمجھے ذرا یہ سپوز آپ کے پاس ہے جناب plasma membrane کیا ہے یہ plasma membrane ہے توجہ میری طرف غور سے ٹھیک ہے یہ جو plasma membrane ہے آپ کے پاس یہاں پہ اور inside the cell یہ inside environment ہے اس کے اندر changes آتے ہیں اب یہ changes ایک stimulus ہے stimulus اس cell کے surrounding میں یا environment میں ایک stimulus ریسیو ہوتا ہے اس stimulus کو ریسیو کون کرے گا اصل میں اس question کا مقصد یہ ہے response to change cell کو inform کون کرے گا تو it means کہ اس change کو receive کون کرے گا this question means that who will receive the changes from environment تو یہاں آپ دیکھیں lipid bilayer کا تو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے وہ تو receptor نہیں ہے ایک ایک ہوتا ہے extrinsic protein extrinsic protein جو lipid bilayer کے اوپر لگا ہے ایک ہوتا ہے membrane carbohydrate یہ دونوں اصل میں کہاں پہ ہے یہ surface پہ ہے یہ دونوں کہاں پہ ہے یہ surface پہ ہے تو اب میری بات ذرا آپ یوں یاد کر لیں کہ جو surface کے اوپر protein ہے اور carbohydrate ہے ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ کسی بھی change کو receive کرتے ہیں they are responsible to receive the change change جب بھی آئے گا یہ اس کو receive کریں گے اور جب receive کریں گے تو پھر cell is change کے against کیا شو کرے گا respond کرے گا یہاں آپے so دونوں ہی آپے ٹھیک ہے اور option ای آپ کے پاس ہے بہت بی این ڈی that is why یہ آپ کے پاس correct option ہو گیا ہے اس question کا correct answer ہوگا بہت بی این ڈی clear ہوگا یہ بات اس کو سیکھ لیں یہ چیز انتہائی ضروری ہے اوگے جناب next question ہمارے پاس ہے integral protein is responsible for transport of material by the process of dish پہلے تو یہ دیکھیں کہ integral protein کیا ہے اس کی سمجھ آپ کو آنی چاہیے integral protein یہ ہے کہ suppose یہ آپ کے پاس ایک lipid کا layer ہے فاسفو lipid ہے یہ دوسرا lipid کا layer ہے یہ ہو گیا جناب فاسفو lipid کا by layer ٹھیک ہے جس کو lipid by layer کہتے ہیں اس lipid by layer کے درمیان embedded protein ایک تو اس طرح دیکھیں اس lipid by layer کے درمیان یہاں پہ protein ہے this protein is called intrinsic and this intrinsic is also called integral protein ٹھیک ہے بھئی اس کو integral protein بھی کہتے ہیں اچھا دوسرا protein کونسا ہے وہ ہوتا ہے اس membrane میں ایسے یہاں پہ اس membrane میں لگا ہوتا ہے ایسے this is called extrinsic protein کیونکہ یہ lipid by layer کے surface پہ ہے clear اب اب یہ integral protein کیا کرتا ہے integral protein کا main کام یہاں پہ ہے transport کرنا اور generally اس کے لیے ہم name use کرتے ہیں permees transport کے لیے enzyme یا protein کا جو آپ name use کرتے ہیں یہ permees ہیں تو دو چیزیں اس question سے clear کرنی ہے integral protein کیا کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے یہ transport میں help دیتا ہے کیا کرتا ہے transport کرتا ہے دوسری بات integral protein جو transport کرتا ہے وہ transport کون سے فارم میں ہوگا diffusion osmosis یا active transport as you know very well اور اس کو ہم explain کر چکے ہیں active transport وہ ہوتا ہے جس میں expenditure of energy ہوتی ہے so all of them is correct option جو integral protein ہے cell membrane سے جو transport ہو رہا ہے وہ transport تینوں میں سے کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے diffusion کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے osmosis کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ process active transport بھی ہوتا ہے اور یہ depend کرتا ہے type of molecule کے اوپر کہ transportation اصل میں کس کی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر depend کرتا ہے یہاں question کا correct option all of these ہے اور آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ integral protein is for transportation another question cell membrane is responsible for endo side tosses پھر سے اس question سے تین چیزیں clear ہوں گی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں question کرانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی mcqs کو اٹھا کے رٹا کریں اس کو ایسے سنس میں دیکھیں discussion ہم اس لیے کرتے ہیں اس پہ explain اس لیے کرتا ہوں میں اس کو تاکہ آپ کو ایک ایک mcqs سے تین تین چار چار پوائنٹس اور ملیں اور کہی سے بھی mcq آئے ہے تو پھر آپ کے ذہن میں وہ ہو cell membrane is responsible for endo side tosses پہلی بات آپ کو یہ پتہ چل گئی ہے کہ cell membrane endo side tosses کرتا ہے اب endo side tosses کیا ہے phagocytosis phenocytosis دونوں یعنی intake کسی بھی چیز کی جب cell کے اندر ہوگی this process is called endo side tosses اب یہ endo side tosses cell membrane تو کر رہا ہے بھٹ آپ کو تو پتا ہے کہ cell membrane میں تین چیزیں ہیں lipid بھی ہے protein بھی ہے carbohydrate بھی ہے یہ endo side tosses کون کرتا ہے pick the one who do the job یہ کرتا کون ہے کیا membrane lipid اس کو کرتا ہے no membrane protein membrane carbohydrate یا all of these all of these تو بالکل نہیں ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ membrane protein جو ہے extensive protein وہ act as receptor site membrane carbohydrate بھی میں نے کہا this also act as receptor site but membrane carbohydrate کا ایک اور بھی function ہے کہ this is responsible for endo side tosses یہ endo side tosses بھی کرتا ہے اب آپ ایک چیز سیکھ لیں third point یہ سیکھ ہے اس ایم سی کیوں سے کہ membrane carbohydrate is responsible for two important function this is responsible for endo side tosses and this also act as receptor site اس کا دوسرا کام کیا ہے receptor site nerve impulse کو receive کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو receive کیا جاتا ہے جو changes receive ہوتی ہیں تو membrane protein بھی change اس کو receive کرتا ہے membrane carbohydrate بھی تو جناب membrane carbohydrate کے دو function ہوئے this is responsible for endo side tosses as well as this act as a receptor site clear ہو گئی یہ بات اچھا جی ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتا دوں جس کی اوپر میں نے mcq تو نہیں لکھا but آپ نے کرنا یہ ہے کہ functions of plasma membrane اس کو ضرور یاد کرنا ہے function of plasma membrane میں آپ کے پاس different functions ہے بک میں لکھے گئے ہیں الڈی ام نے اس کو explain بھی کیا ہے function of carbohydrate میں آپ کے پاس آ جاتا ہے آئینز کی maintenance یہ ہے پی اچ کو maintain کرنا responsible for secretion responsible for excretion or a book سے اس کو read کرنے پر یہ جتنے بھی functions ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ وہ اس پہ بھی question آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ step wise ہم نے plasma membrane کو mcqs کی شکل میں explain کیا revise ہو گیا آپ کا امید ہے کہیں سے بھی mcq آئے گا تو آپ اس میں confused نہیں ہوں گے clear ہو گئی یہ بات this is all about mcqs mcqs from plasma membrane and in the next lecture we are going to talk about mcqs on different organelles اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا thank you so much اللہ حافظ